بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تفتیش میں خوش حمدید ناظرین کوستان انکلیو کی حوالے سے میں نے پچھلے دنوں ایک دو پروگرام کی ہے اور اس میں کوستان انکلیو کی حوالے سے جو چیزیں میں نے شیر کی وہ آپ تک پہنچی کہ کوستان انکلیو کا کچھ علاقہ جو ہے کچھ اس کے بلاک جہاں جی ایچ اور آئی بلاک وہ زیلہ کونسل اٹک میں فعال کرتا ہے اور اس کے موزہ جو ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کونسے موزے میں فعال کرتا ہے تو اس حوالے سے آج میں ایک بڑا اہم انکشاف کر رہا ہوں کہ وہاں پہ سب ڈیوین جو وابڈا کی سب ڈیوین ہے واک انٹ اس میں جو ایس ٹیو ہیں ان کا کیا کردار ہے اور لینڈ سوپر ڈینٹ کا کیا کردار ہے عموماً ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جہاں پہ میٹر لگنا ہوتا ہے یہاں میٹر لگایا جاتا ہے یہاں ٹرانسفارمر دینا ہوتا ہے تو وہ اس وقت اگر تو کوئی غریب آدمی ہو شریف آدمی ہو تو اس کے لیے تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ یہ بھی ریکوئرمنٹ ہے یہ بھی ریکوئرمنٹ ہے یہ بھی ریکوئرمنٹ ہے لیکن ارہانگی کے بات ہے کہ سب ڈیوین واک انٹ کے ایس ڈیو صاحب جو محمد امین ہے اور لینڈ سوپر ڈینٹ ارشد محمود ارشد محمود لائن سوپر ڈینٹ ہے محمد امین ایس ڈیو ہیں ان کا جو زیادہ ٹینور گزر رہا ہے وہ سب ڈیوین واک انٹ میں گزر رہا ہے اگر ان کا ٹرانسفر ہوتا بھی ہے تو وہ یہ فورن ٹرانسفر اپنی رکوا لیتے ہیں یا پھر تھوڑے ہی ٹائم بعد پھر واپس آ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کے بڑے ہی لمحے چوڑے اسحاب کتاب کی چیزیں میرے سامنے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ ان کا کیا کردار ہے لیکن اس وقت جو قوستان انکلیو کی حوالے سے جی ایچ اور آئی بلاک جو زلہ کانسل اٹک میں فعال کرتا ہے اس کے حوالے سے میں نے پیچھے دنوں انکشاف کیا تھا کہ وہ تینوں بلاک جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں لیکن وہاں پہ بجلی بھی لگی ہوئی ہے یہ محمد امین جو ایس ڈیو صاحب ہیں آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے بظاہر تو ماشاءاللہ بڑے موظف شخصیت نظر آتی ہے لیکن ان کے کام اگر آپ دیکھیں تو واپڈا جو کردار ادا کر رہی ہے واک انٹ میں یا جس طرح اس کو کرنا چاہیے غریب آدمی کے لیے تو بڑے ہی مسائل ہیں میٹر لگتا نہیں ہے لیکن ایسی جگہ پہ جہاں پہ ان کو پیسہ نظر آ جاتا ہے وہاں پہ یہ سب کچھ ہی غیر قانونی کو قانونی بنا دیتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو بھی آپ سے شیئر کی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ویڈیو ہے جو سٹریڈ لائٹ کی جو ڈی بی ہے اس میں سے جو کنیکشن لے کے سب میٹر گھروں کے سامنے لگا کے انہوں نے وہاں پہ بجلی دی ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بغیر ایس ڈیو کے بغیر لینڈ سوپر ڈینڈ کے یا میں بھی اللہ افسران کے نوٹس میں یہ نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں یہ یقینا ہوگا یہاں پہ جو تحقیقاتی دارے ہیں وابڑا کو جو دیکھتے ہیں تحقیقات کے حوالے سے وہ ایف ای ای ہے کیا ایف ای ای کے کچھ افسران کو نہیں خبر ہوگی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے نوٹس میں ہو اور وہ خاموشی اکتیار کیوں ہوں لیکن اس طرح غیر قانونی بجلی لگا کے لوگوں سے غیر قانونی طور پر پیسے اکٹھے کرنے یہ کوئی عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے تو ایس ڈیو جو محمد امین ہے ان کے حوالے سے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور ارشد محمود کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں واکنٹ کو اگر آپ دیکھیں وہ بڑا ایک آج کل تجارتی مرکز بنا ہے اس مین روڈ پہ جائیں تو بڑی بڑی مارکیٹیں اور پلازے بنے ہوئے ہیں تو میں انشاءاللہ اگلے جو پروگرام کروں گا اس میں یہ بتاؤں گا کہ کون سی مارکیٹ غیر قانونی ہے اور اس میں اس ٹرانسفارمر بھی لگا ہوئے اور اس میں بیلی کے میٹر بھی لگے ہوئے ہیں اور عام بندے وہ بھی میں انشاءاللہ کوشی کروں گا کہ اس کی بھی کچھ میرے پاس انفرمیشن ہے کہ جو دھکے کھاتے ہیں واپڈا کے دفتر میں جا کے درخواستے دیتے ہیں ان کا میٹر نہیں لگتا ان کی اپنی جگہ ہوتی ہے ان کا میٹر نہیں لگتا اور یہ جو غیر قانونی غیر قانونی پلازے ہیں غیر قانونی مارکیٹیں ہیں ان میں یہ ٹرانسفارمر لگا دیتا ہے میٹر تو بڑی چھوٹی سی بات ہے جس طرح کوستان انکریو کی میں نے آپ سے بات کی کہ اس کے جی ایچ ای اور آئی بلاک میں انہوں نے جو سٹریٹ لائٹ سے جو بجلی دے کے تو اس سسٹم کو چلایا ان کے ملی بھگت سے وابڈا کی سے یہ معاملات چر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایس ڈیو ہیں وہ بس یہ سارا کام خدای خلق کے لیے کر رہے ہیں یا جو لائن سوپر ڈینٹ ہیں وہ سارا یہ کام خدای خلق کے لیے کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ لائن لائسز کیا ہوتا ہے وہ کس پہ لگتے ہیں کہاں بجلی چوری ہوتی ہے اور اس بجلی جو کنزیوم ہوتی ہے جو استعمال ہوتی ہے بجلی وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بل واپڈا وصول نہیں کرتا اس کا بل واپڈا وصول کرتا ہے اور وہ مختلف لوگوں پہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں مزید پستے جاتے ہیں آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے اگر آپ یہ اس پہ اگر غور کریں گے یا ادارے اس کو دیکھیں گے یا ادارے اس پہ ذرا سا سوچیں گے بھی کہ کیا آسان کام ہے میٹر لگوانا بجلی کا بہت مشکل کام ہے اس کی ریکوئرمنٹ پوری نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں تو ناظرین یہ چیزیں وہ ہیں جو میں نے سرچ کر کے اور اپنے ذراعے کے ذریعے وہاں سے حاصل کی میں نے کوشش کی کہ ایس ڈیو محمد عبین سے رابطہ کروں لیکن انہوں نے فون نہیں سنا میں نے کوشش کی لینس اوپر ڈینٹ ارشد محمود سے بات کروں تو میری ان سے بات ہوئی انہوں نے مجھ سے بات پوچھی انہوں نے میرا سوال پوچھا میں نے ان کو سوال کیا کہ آپ نے قوستان انکلیو کے جی ایچ اور آئی بلاک میں سٹریٹ لائٹ سے بجلی دی ہوئی ہے کیا یہ قانونی ہے یا اس کی کوئی منظوری لی گئی ہے یہ کس طرح آپ نے بجلی دی ہے تو انہوں نے آگے سے کہا جی آپ کی آواز نہیں آرہی آپ کی آواز نہیں آرہی ذرا مجھے جو ہے نا دوبارہ کال کیجئے گا آواز آپ کی ڈراپ ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی حالانکہ ان کو سمجھ آرہی تھی میں نے فون بند کر کے جب دوبارہ فون کیا تو ان کا نمبر بند ہو گیا اس کے بعد میں نے کافی مرتبہ ٹرائی کی کہ ان کا نمبر آن ہو لیکن ان کا نمبر آن نہیں ہوا اب میں ان کے نمبر پر فون کرتا ہوں تو ان کا نمبر پہلے آن ہوتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو عام شخص کے لیے ہیں عام شہری کے لیے ہیں لیکن یہ جو ایسے افسران ہوتے ہیں وہ عام شہری کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں وہ جی سمجھتے ہیں کہ بس ان کا جو کام ہے وہ ہونا نہ ہونا ایک ہی بات ہے اس کا ان کو کیا فیدہ ان کو فیدہ تو ایسے کاموں کے لیے کا ہے جہاں پہ غیر قانونی کام کروایا جائے جہاں پہ غیر قانونی پلازوں میں بجلی لگوائی جائے جہاں پہ غیر قانونی بلاکس میں بجلی لگوائی جائے جہاں غیر قانونی مارکیٹوں میں ٹرانسفارمر لگوائی جائے اصل کام تو وہ اس کام کو سمجھتے ہیں تو ناظرین اس حوالے سے میں نے جو ہمارے مین آئسکو کا میڈیا ڈریکٹر ہے ان سے بھی بات کی ان کو بھی میں نے ایک ویڈیو شیئر کی کہ آپ جس ویڈیو پہ دیکھے مجھے اپنا موقف بھیج دی جائے لیکن انہوں نے یقیناً وہ ویڈیو دیکھی ہوگی رائی صاحب نے لیکن انہوں نے بھی اپنا موقف نہیں دیا تو ناظرین اب تک جو ہم نے اس پہ بات کیا ہے جہاں جس پہ ہم نے جو چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں اس کے تمام ترثبوت ہمارے پاس موجود ہیں تو انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہم کریں گے وہ بھی سڈیو سب ڈیویو ورکنٹ اور لینس اوپرڈنٹ ارشد محمود پہ کریں گے کہ انہوں نے کون کون سی مارکیٹوں میں کہاں کانگر ٹرانسفارمر لگاوے ہیں کہاں کانگر انہوں نے غیر قانونی جگہ پہ بیڈی کے میٹر دی ہوئے ہیں تو ناظرین اب تک کے لیے اتنے ہی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت اللہ حافظ